بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپٹر نمبر ٹوئنٹی سکس میجر ایکو سسٹم کے اندر آج ہم ٹیرسٹریل یا پھر لیتوسفیرک ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے ٹیرسٹریل اور لیتھو سفیرک ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے ٹیرسٹریل جسے زمینی بھی کہا جاتا ہے لیتھو سفیرک لیتھو مین ہوتا ہے ملدب سٹون ٹریک ہے لیتھو ملدب سٹون سٹون سے ملدب درائی کہ ٹیرسٹریل یا پھر جہاں پہ پانی موجود نہ ہو ٹھیک ہے جسا ہم نے لازٹ ٹیم لازٹ کے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ارث کے اوپر سیونٹی ون پرسنٹ وارٹر ہے صرف ٹوئنٹی نائن پرسنٹ جہاں سے وہ لینڈ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس ٹوئنٹی نائن پرسنٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم لیتھو سفری کی اپی ٹائسٹل انوارمنٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ٹائسٹل انوارمنٹ میں جائیں تو وہاں پہ اگر ہم لائٹ نیوٹرنٹ وارٹر اور ٹمپیٹر کے بارے بات کریں ٹھیک ہے تو ٹائسٹل کے اندر آپ کو لائٹ آبنڈنٹ میلے گی ٹھیک ہے کیونکہ روشنی ہوتی ہے تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے اگر ہم ناظرن پول یا ساظرن پول ارتھ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں جو کہلیں کہ لائٹ کی جو تھوڑی بہت ابزارپشن ہے اس میں کمی اور زیادتی نظر آئے گا کیونکہ جو ایکویٹر کی لائن ہے زمین کی جو ایکویٹر ہے اس کے پر زیادہ لائٹ فال کرتی ہے بکہ ریجنز کی نسبت سے اور اگر ہم بات کریں اس کی ٹمپریچر کی ٹھیک ہے تو ٹمپریچر رینج کرتا ہے مدب مائنس ٹین ڈگری سنٹیگریڈ ٹو فورٹی فائی ڈگری سنٹیگریڈ باس جنے فورٹی فائی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مدب مدب اس میں اگر ہم دیکھیں جو مختلف ریجن کے لحاظ سے جو پولز ہیں نارت اور ساؤت پولز ہیں وہاں پہ مائنس ٹین مائنس فیفٹین تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے اور جو ہم ایکویٹر لائنز کے پر آئیں گے جس طرح آفریکن کے کنٹریز ہیں یا پاکستان بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جس طرح آفریکن کے لحاظ سے سبی کے علاقے میں پہنٹالیس سبی پر ٹمپریچر چلا جاتا ہے صحیح تو اس طرح ٹمپریچر رینجز بھی کافی زیادہ ہیں اور یہ فیربل ہیں لیونگ کنڈیشن کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم ائر کے بعد کریں ائر کے اندر ہمیں اکسیجن ملتی ہے ائر ایر ایس رچ وید اکسیجن کاربن ڈیکسیڈ بھی ہوتی ہے اگر پلانٹس کے لئے ایک بات کریں گا اکسیجن فار اینیملز یعنی جو کہہ لیں کہ نان فوٹو سنتیٹک ارنیزن کے لئے اکسیجن بہت زیادہ دوری ہے جو فوٹو سنتیٹک ہیں ان کے لئے کاربن ڈیکسیڈ تو یہ دونوں موجود ہوتی ہیں ائر کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی فیربل کنڈیشنز ہیں پلانٹس کے لئے بھی اینیملز کے لئے بھی ٹھیک ہے وہ ٹیسٹل انوارمنٹ کے اندر گرو کر سکے ٹھیک ہے یا وہاں پہ سروائیو کر سکے اس کے لئے اگرہ ہم نیوٹرینٹس کی بات کریں تو نیوٹرینٹس کہاں سے آتے ہیں بھلا وہ سوائل سے آتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو پلانٹس ہیں جو کہ مین پرڈیوسرز ہیں اس ٹیسٹل ایکو سسٹم کے اندر وہ جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ کہاں سے ابزارب کریں گی سوائل سے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ وہ فروٹ میں لے کے جائیں گی یا ویجیٹیبلز کے اندر لے کے جائیں گی یا لیوز کے اندر لے کے جائیں گی جہاں پہ بھی وہ سٹور کریں گی پھر اس سٹورڈ فوڈ کو جون سے وہ کنزیمرز یوز کریں گے ٹھیک ہے جس میں ہیومنز بھی آتے ہیں ہم بھی جو سبزیاں کھاتے ہیں تو بسکلی وہ سٹورڈ فوڈ ہوتی ہے پلانٹس کی اور پلانٹسوں سے وہ فوڈ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں وہ ساری ابزارب کرتے ہیں سوائل میں سے ٹھیک ہے تو سوائل is a very richer source یا rich source of nutrients جو کہ ٹیسٹل ایکو سسٹم کو maintain کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے ٹھیک ہے آہ last میں ہم دیکھیں water کو تو water کم ہے ٹھیک ہے water is less as compared to aquatic یا پھر mariner جو ان سے ہے جس میں سمندری حیات آ جاتی ہے تو جو water ڈیسٹل ایکو سسٹم کو طرح وہ کم ہے ٹھیک ہے کیونکہ زہر بات ہے زمین ہے تو پانی جونسا وہ تھوڑی گہرائی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر humans میں بھی پانی پینا ہوتا ہے تو وہ بور کرتے ہیں نیچے سے پھر پانی نکالتے ہیں یا پھر کسی چش میں سے پانی لیتے ہیں یا پھر کسی طلاب میں سے پانی لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اس کی کمی زیادتی مطلب کچھ علاقے تو ایسے ہوتا ہے جہاں بھی پانی بالکل نہیں پایا جاتا جس میں سہرا ہے ٹھیک ہے جس ہم ڈیزرٹ کہتے ہیں ڈیزرٹ ایکو سسٹم آگے جا کے پڑھیں گے بھی تو اس کے اندر پانی کی بہت زیادت کم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو سروائیول ہے وہ اس کی اڈاپٹیشن کے پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اڈاپٹیشن ٹو سٹور وارٹر ٹھیک ہے کہ ان کے اندر جتنے بھی تیسٹل ایکو سسٹم ہیں ان کے اندر جتنے بھی اورنیزم ہیں ان کے اندر ایک ability تو کامان ہے کہ they have to store the water in some way ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے اس نے water کو store کرنا ہے ٹھیک ہے جو water storing ability میں بیسٹ ہوگا اس کا اتنا survival اچھا ہوگا تیسٹل ایکو سسٹم کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہم اڈاپٹیشن بے جلتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ build ایک ایک ایسا سکنے ایکو سسٹم جہاں پہ پانے کمی ہے تو وہاں پہ کون کی آپٹیشن زر عرض قابقان ایکو سسٹم جڈا کاشی بڑھن کسی کہ وہ گروھ کر سکیں تو اس میں ایک تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میں کنزرویشن آف وارٹ ہے ٹھیک ہے فرسٹ من ازا کنزرویشن آف وارٹ کے ارنیزہ مجھ سے ہواٹر کو کنزرویشن رکھنا ہے لیکن اپنی بارڈی کے اندرسنے سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے دارے جو تیمپریچر ریگولیشن ہے وہ بھی ہواٹر کے ذریعے مینٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ میں سویٹنگ آجاتے ہیں مثلا اگر ہمیں بزر دھوپ لگتی ہے گرمی لگتے تو ہم پھر پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں مطلب ہمیں پسین آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لئے سے پھر جب ہوا چلتے تو ہمیں تھنڈا کا حساس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس سارے چیز کو مینٹین کرنا یہ تیسل ایکو سسٹم میں مطلب اڈاپٹیشن ہونا ضروری ہے اس کے بعد سپورٹیو ٹیشوز سپورٹیو ٹیشوز سپورٹیو ٹیشوز سے کیا مناد ہے کہ وہ ٹیشوز جو کہ اسے اگینس گریوٹی لے کے چلے ہیں ٹھیک ہے لائک اگر ہم پلانٹس کے بات کریں ٹھیک ہے ای جی ان پلانٹسوں سے ہیں وہ زائلیمن فلوئیم ہے پلانٹس کو زمین کے اوپر کھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگینس گریوٹی اس طرح اگر ہمز کی بات کریں یا اینیمال کی بات کریں ان اینیمال تو اینیمال میں کونسی چیز ہے سکیلٹن جو ٹیشو کی ٹائپ ہے جس میں بونز آ جاتی ہیں بونز اور کارٹلیج آ جاتا ہے تو یہ ہمیں سکیلٹن جو اسے ہمیں فیسلیٹیٹ کرتا ہے مومنٹ کے اندر بھی اور ہم اپنی گریوٹی کے اگینسٹ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مضب سپورٹیو ٹیشوز ہیں جو کہ مضب لینڈ کے اگینسٹ ہمیں گریوٹی کے اگینسٹ ان سے وہ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مومنٹ کے اندر بھی ہلپ کر رہتے ہیں لیکن زائلیمن فلوئیم جو ان سے وہ پلانٹس کے مومنٹ میں ہلپ نہیں کرتے مضب جو پلانٹس ہیں وہ سیسائل ہوتے ہیں انیمال جو ان سے وہ موٹائل ہیں صحیح؟ سو یہ کچھ ایٹاپٹیشنز ہوگی ٹیشل ایکو سسٹم کے ہوتا ابھی اب ہم آگے ڈیوین کرتے ہیں ٹیشل ایکو سسٹم کو کہ ٹیشل ایکو سسٹم میں ہم کتنے فردر ایکو سسٹم ڈھونڈ سکتے ہیں اب ہم نے ایک پوری پکچر ہے تو یہ دیفنیشن بھی لکھی ہے کہ ٹیشل ایکو سسٹم سسٹم پلانٹس، آنیمال، نیوٹرنس، ایلیمنٹس، ان انٹریکشن بٹوین ڈیم that is found on the land ٹھیک ہے اور اس کے اندر ویسے ہم جو برادلی اگر ہم کلاسیفائی کریں مدرڈوین کریں اس کی تو ہم چارڈوین کرتے ہیں اس میں ایک ہے فورسٹ فرسٹ ون از فورسٹ ایکو سسٹم پھر سیکنڈ ون از گراس لینڈ ایکو سسٹم جس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم پھر تھرڈ ون از ڈیزرڈ ایکو سسٹم ٹھیک ہے اور لاسٹ میں فورسٹ ہوں سا ہے وہ ٹونڈرا ٹھیک ہے ٹونڈرا جس میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ برفانی علاقے آجاتے ہیں ٹونڈرا ایکو سسٹم صحیح بگار یہ جو ٹمپریڈ رین فورسٹ ہے کونیفریس فورسٹ ہے ہے ڈیسیڈیویس فورسٹ ہے ٹھیک ہے یہ فورسٹ سیکو سسٹم کی آگے ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اس میں کون کون سی آ رہے ہیں ٹیمپریڈ ڈیسیڈیویس اور لاسٹ میں کونیفریس کونیفریس فورسٹ جو ان سے یہ سارے فورسٹ ایکو سسٹم کی ہی سب ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آگے یہی چیزوں سے آپ کو کونٹینٹس کے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہاں لیکھ یہ امریکن ہیں جس میں یہ اور رمک chunks امریکہ ہے یہ subtر انریا ہاں بیچ میں یہ یورپ ہے ٹھیک ہے یہ سارا یورپ ہے یہ افریقی ہے ٹھیک ہی بیچ میں اسیا اب後 کہ سارا اسیا نام ساتھ цвет top fo اسیا و آپھ افریکہ اور لاس ہسے وں با آسٹرائیوئرے ٹھیک سو ماہر وہ بزاً تو ٹوٹل سات پریازم ہے تو ساتوہ ہی ہے آپ کا جس میں آپ کا وہ آ جاتا ہے انٹارکٹا انٹارکٹا سے تو ہر ایکو سسٹم میں اگر ہم دیکھیں سوری ہر سب کونٹینٹس سب کونٹینٹس کندر ہم دیکھیں تو مرلک ڈائیورس قسم کے آپ کو اندر ریجنز نظر آ رہے ہیں جس میں ہر قسم کی پریزنٹ ہے سوائے اس ملکہ اسے ہم نے کیا نام دیا تھا بھی آم اینٹارکٹا ٹھیک ہے اینٹارکٹا کے تو اس کے اندر صرف آپ کو آمدب آئیس نظر آ رہی ہے مدب زیادہ اس میں ٹونڈرا ایکو سسٹم کہلاتا ہے یہ نا اور اس میں یہ جو سب کو مدب گرینیس سے لائی نظر آ رہی ہے یہ ٹونڈرا ایکو سسٹم بکہ اس میں لائف مدب جسکوری نہیں ہے یہ نو لائف یہاں پہ کہا ہے نو لائف جو وائٹ آئیس نو لائف ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تھوڑ بھو ٹونڈرا ایکو سسٹم کے پارٹ ہے یہ مدب یہ کہنے کا مدب یہ تھا کہ جو انٹارکٹا ہے بری آزم انٹارکٹا اس کے اندر صرف ٹونڈرا ایکو سسٹم آویلیبل ہے اس کے علاوہ بکہ ہر کانٹیننٹ کے اندر ہر قسم کے مدب مدب ڈائیورسٹی ہے ٹھیک اچھا میں دوبارہ مدب یہ بری آزم کون سا ہے ایشیا یہ ایفریقہ یہ آسٹریلیا یہ یورپ ہے یہ ساؤتھ امریکہ جس میں کینیڈا آ جاتا ہے اور اس میں نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ ٹھیک ہے تو اس طرح ملوہ کہ وہ سیون کانٹیننٹس ہیں ان کے مختلف ایکو سسٹم ہیں وہ کلر سکیم کے اندر ہم نے آگے ڈسکرائب کر دیا آپ صحیح اور اگر ہم تھوڑا سے اس کو ڈوائیڈ کریں اس کے اندر زون کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو میڈل میں ایک لائن نظر آئے گی جو تقریباً یہاں سے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکویٹر لائن ہوتی ہے ہاں ایکویٹر پھر ہم ادھر اوپر جائیں گے تو یہ سوڑ یہ ساؤتھ تھا یہ نورتھ نہیں یہ ساؤتھ ہے اوپر پھلا نورتھ ہے تو اوپر جائیں گے ادھر نورتھ آئے گا اس سے نیچے آئیں گے تو یہ ساؤتھ کی طرف جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لحاظ سے پھر آگے مطلب جو ایکویٹر لائن ہے جس سے ہم زیرو ڈگری بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر میکسمم انپوٹ ہوتی ہے لائٹ کی تو یہاں پہ آپ کو زیادہ تر فورسٹ نظر آئیں گے جس طرح یہ گرین نظر آ رہا ہے یہ سارا گرین نظر آ رہا ہے یہ گرین ہے سارے تو یہ فورسٹ موجود ہیں یہاں پہ پھر جو اوپر نیچے جائیں گے تو اس کے لحاظ سے جو کہہ لیں گے ایکو سسٹم میں اس کے لحاظ سے ارینج ہوتے ہیں کیونکہ جو لائیف کی پریزنس ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتی ہے پرڈیوسر کے پر اور پرڈیوسر سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کس کے پر لائٹ کے پر تو لائٹ کی پریزنس بہت زیادہ مہتر کرتے ہیں کسی بھی ایکو سسٹم کو بنانے میں سو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا ہے جس کے لحاظ سے ہم نے تریسل ایکو سسٹم کے بارے میں بات کیا تھوڑا سے نیچے سے اور بھی ہے فیکٹرز ڈیفائن ہے تیسل ایکو سسٹم اس میں کلائیمیٹ ہے اس میں لائٹیچوڈ اور ہمیڈیٹی ہے ٹھیک ہے مددہ وہ کتنا اونچائی پہ ہے مددہ جو جو ہم اونچے جائیں گے تو تیمبریچر کم ہوتا جائے گا تیمبریچر کا رول ہے اور ہمیڈیٹی سے مرات کہ وہاں پہ وارٹر کتنا موجود ہے صحیح ہے اور اس کے لحاظ سے ہم آگے کلائیمیٹ کو ڈیوائٹ کر رہے ہوتے ہیں سو یہ آج کا لیکچر ہو گیا ہمارا ٹیسٹرز اور لیتھل سفیرک ایکو سسٹم کے بارے میں کل ہم سم میجر ایکو سسٹم ان پاکستان اور اس کے اندرم کچھ ٹائپس پڑھیں گے